خیار شرط مانے ہے اور امام صاحب کے نزدیک خیار شرط زیادہ زیادہ تین دن تک ہو سکتا ہے تین دن سے زیادہ نہیں اس لئے کہ یہ خلاف القیاس ہے اور خلاف القیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے اور حدیث سے اس کا ثبوت جو آیا وہ صرف تین دن کا آیا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک جتنی مدت تک کے لئے بھی عاقد کرنے والے راضی ہو جائیں وہ خیار شرط رکھ سکتے ہیں خیار رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد خیار رکھنے والا بائے بھی ہو سکتا ہے مشتری بھی ہو سکتا ہے اگر بائے نے خیار رکھا تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلے گا پھر اگر اس دوران مشتری نے قبضہ کیا اور اس کے پاس حلاق ہو گئی تو اس پر قیمت آئے گی سمن نہیں آئے گی اس لئے کہ مقبوض علا صومی شرعہ ہے اور ایک مقبوض علا وجہ نظر ہوتا ہے اور اس کے امانت کے حکم میں ہوا کرتا ہے فرق میں نے بتلایا تھا کہ مقبوض علا صومی شرعہ وہ ہے جس کے اندر سمن بائے ذکر کرتا ہے اگر مشتری سمن ذکر نہ کرے تو پھر اس صورت میں یہ مقبوض علا وجہ نظر ہوتا ہے اور یہ امانت کے حکم میں ہوتا ہے اور اگر خیار مشتری نے رکھا تو مبیعہ بائے کی ملک سے نکل جائے گا اور پھر مشتری نے اگر اس پر قبضہ بھی کیا اور اس دوران اس کے بعد حلاق بھی ہو گیا تو اس پر سمن آئیں گے جیسے کہ عابدار کرنے کی صورت میں اس پر کیا آیا کرتے تھے سمن آیا کرتے تھے اور کوئی بھی چیز حلاقت کے قریب عموماً کیا ہو جائے کرتی ہے عابدار ہو جاتی ہے تو جب عابدار ہوئی تو اس صورت میں واپس نہیں ہو سکتی جب واپس نہیں ہو سکتی تو پھر سمن آتے ہیں تو یہاں بھی حلاقت سے پہلے عابدار ہوئی تو پھر سمن آئیں گے اب اس کے بعد بھئی بائے کی مشتری نے خیار رکھا بائے کی ملک سے تو نکل گئی تو کیا مشتری کے ملک میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی بھئی صاحبین کہتے تھے کہ یہ داخل ہو جائے گی جبکہ امام صاحب فرماتے تھے کہ یہ داخل نہیں ہوگی اور پھر اس اختلاف پر مرتب ہونے والے کئی مسائل ذکر کیے ایک یہ مسئلہ ذکر کیا اگر کسی نے اپنی دلہن کو خریدا اپنی بیوی کو خریدا تو امام صاحب کے نزدیک ملک چونکہ نہیں آئی تو ملک رقبہ اور ملک نکاہ جمع نہیں ہوئے لہذا نکاہ بھی فاسد نہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک مشتری مالک بن چکا ہے ایام خیار کے اندر تو ملک رقبہ آگئی اور اس سے پہلے ملک نکاہ تھی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اس تو ملک نکاہ کیا ہو جائے گا وہ نکاہ فاسد ہو جائے گا اور پھر اگر اس سے وطی کر لی تو کیا واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ بھی اس میں بھی اختلاف آگیا صاحبین کے نزدیک واپس نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس نے تصرف کر لیا اور تصرف کرنا اجازت کی علامت ہے بھئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ صیبہ تھی تو اس کا یہ وطی کرنا جو ہے یہ اجازت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ تو وطی کس وجہ سے کر رہا ہے نکاہ کی وجہ سے کر رہا ہے ہاں اگر باقیرہ تھی تو پھر واپس نہیں کر سکتا وہ بھی اس وجہ سے کہ عیب دار کر دیا اس نے بھئی سمجھ میں ہے بھئی جاریہ میں زوال بکر عیب ہے بھئی اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی اختلاف پر مرتب ہوا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو خریدا تو مدت کے دوران وہ اس پر آزاد نہیں ہوگا جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ مالک بن چکا ہے جیسے مالک بنا وہ حدیث متوجہ ہوئی اور فوراں وہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک وہ مالک ہی نہیں بنا اس نے تو کہا تھا ان ملک تو عبدان فہوا خورن تو لہذا یہ آزاد بھی نہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ مالک بن چکا ہے لہذا وہ فوراں کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا لیکن اگر اس نے انشترائی تو کہا تھا انشترائی تو عبدان فہوا خورن تو بل اتفاق آزاد ہو جائے گا کیونکہ شراء تو بل اتفاق پائی جا رہی ہے اور بھئی استبراء کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ باندی کے اندر جب انتقال ملک آئے تو مالک جدید کے لیے استبراء ضروری ہے بھئی استبراء ضروری ہے یعنی استبراء یعنی ایک حیث تک وہ مباشرت نہیں کر سکتا انتظار کرے دیکھے کہ کہیں باندی کا رحم مشغول بالحمل تو نہیں بھئی مشغول بالحمل تو نیک تاکہ کہیں اختلاط نصب نہ آئے بھئی تو پھر ایک حیث کے بعد پھر وہ مباشرت کر سکتا ہے تو اب اس ایام خیار کے اندر اگر باندی کو حیث آ گیا تو کیا پھر اس کو استبراء میں سے شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے صاحبین کے نزدی کے مالک بن چکا ہے جب مالک بن چکا ہے تو اس کی ملک میں حیث آیا لہذا یہ استبراء میں سے شمار ہوگا امام صاحب کے نزدی کے استبراء میں سے شمار نہیں ہوگا کیونکہ اس لئے کہ یہ آپی مالک ہی نہیں بنا لہذا اگر اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس کو ایک اور حیث انتظار کرنا پڑے گا اور پھر اگر مشتری نے واپس کر دی اس خیار شرط کی وجہ سے تو بائے مشتری پہلے مالک بن گیا تھا پھر بائے کے پاس واپس گئی تو انتقال ملک پایا گیا لہذا صاحبین کے نزدی کا بائے پر پھر استبراء لازم ہے بھئی لیکن امام صاحب کے نزدی کے مالک ہی نہیں بنا تھا تو انتقال ملک نہیں آیا بائے کے پاس واپس گئی اور اس پر لہذا استبراء واجب نہیں ہے بھئی اچھا اب اگر کسی نے اپنی منکوحہ کو خریدا بھئی اور ایام خیار کے اندر اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا وہ حاملہ تھی بھئی نکاح کی وجہ سے اور اس نے بچے کو جنم دیا لیکن ابھی مشتری نے قبضہ نہیں کیا صرف خیار شخص کے ساتھ اس کو خریدا ہے تو امام صاحب کے نزدی کے مالک نہیں جب مالک نہیں تو اس کی ملک میں بچے کو جنم نہیں دیا جب اس کی ملک میں بچے کو جنم نہیں دیا تو اس کیلئے امی والد بھی نہیں بنے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ مالک بن چکا ہے جب مالک بن چکا ہے تو اس کی ملک میں بچے کو جنم دیا اور ملک میں بچے کو جنم دے دے تو پھر اس صورت میں کیا بن جایا کرتی ہے امی والد بن جایا کرتی ہے لہذا واپس نہیں کر سکتا امی والد کی تملیق میں نے بتلایا تھا جائز نہیں بیشنا وغیرہ اس لئے کہ اس نے آزاد ہونا ہے تو اس کا حقِ آزادی خراب ہوتا ہے تو حقِ آزادی اس کا ضائع ہوتا ہے لیکن اگر اس نے قبضہ کر لیا تھا مشتری نے خیار شرط کے سلوکہ خریدا اور قبضہ کر لیا تھا پھر اس نے بچے کو جنم دیا تو بل اتفاق پھر کیا بن جائے گی امید امام صاحب بھی فرماتے ہیں واقعی امید ولد بن جائے گی اس لیے کہ ولادت عیب ہے تو این ولادت سے پہلے کے وقت گویا کہ عیب آ گیا جب عیب آ گیا تو واپس نہیں کر سکتا جب واپس نہیں کر سکتا تو یہ مالک بن گیا تو بچے کو جنم اس کی ملکیت میں دیا تو لہٰذا یہ کیا بن گئی اس کے لیے امید ولد بن گئی پھر ایک یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑا تھا کہ اگر مشتری نے خیار شرط رکھا ہے اور اس نے مالک کے بائے کی اجازت سے اس چیز پر قبضہ بھی کر لیا تو اب کیا وہ بائے کے پاس بائے کے پاس اس چیز کو امانت رکھوا دیتا ہے اور بائے کے پاس وہ چیز حلاق ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان کس پر آئے گا بھئی صاحبین کیا فرماتے ہیں یہ مشتری پر نقصان آئے گا اس لیے کہ مشتری اس کا مالک بن چکا ہے اور اب مالک بننے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے بائے کے پاس وہ چیز امانت رکھوا رہا ہے تو اس کی اپنی چیز ہے بطور امانت کے اس کے پاس رکھوا رہا ہے لیکن امام صاحب کے نزدیک یہ نقصان بائے پر ہی ہوگا اس لیے کہ مشتری اس کا مالک ہی نہیں بنا جب مالک ہی نہیں بنا تو وہ امانت کیا سے رکھوا سکتا ہے امانت تو اس کی چیز ہوتی تو وہ کیا کرتا اس کے پاس ہاں یہ زیادہ زیادہ اس طرح کہ اس نے کچھ دیر کے لئے قبضہ کیا تھا پھر اس نے اپنا قبضہ ختم کر کے واپس کس کو لٹا دی بائے کو لٹا دی تو گویا قبضہ ہوا ہی نہیں جو تھوڑا قبضہ کیا تھا اس کو بھی کیا کر دیا اس نے ختم کر دیا تو جب قبضہ ہوا ہی نہیں ابھی بائے کے پاس یہ ہے مبیعہ اس کے بعد حلاق ہو جائے تو نقصان بھی کس پر آیا کرتا ہے بائے پر آیا کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا جس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عابد محجور وہ عام غلام کو کہتے ہیں جس کو تجارت کی اجازت نہیں ہوتی جبکہ دوسرا غلام جس کو تجارت کی اجازت دے دیا آقا اسے کہہ کہتے ہیں عابد مازون کہتے ہیں اب یاد رکھئے کہ عابد مازون کے لئے تملیک بلا عوض یہ جائز نہیں وہ کسی دوسرے کو بغیر عوض کے مالکہ مالک نہیں بنا سکتا اس لئے کہ اس کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ مالک ہے تو یہ بغیر عوض کے کسی کو بھی دے نہیں سکتے ہیں ہاں لیکن البتہ اس کو یہ حق ہے کہ وہ تملک سے انکار کر دے کسی چیز کا مالک بننے سے کوئی اس کو حدیعہ وغیرہ دے تو وہ انکار کر دے قبول نہ کرے یہ اختیار اس کو ہے آقا ایک شخص عابد مازون تھا اس نے بائے سے خریدی کوئی چیز خیار شرط کے ساتھ اور اسی مدت کے اندر اندر بائے نے کیا کر دیئے پیسے ماف کر دیئے تو کیا اب اس کو واپس کر سکتا ہے یا واپس نہیں کر سکتا بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں واپس کر سکتا ہے اس لئے کہ وہ ابھی مالک ہی نہیں بنا جب مالک ہی نہیں بنا تو مالک بننے سے انکار حدہ میں تملک یعنی کہ اس کا حق اسے حاصل ہے تو انکار کر جبکہ صاحب فرماتے میں خیار رکھا تھا تو یہ مالک بن چکا ہے جب مالک بن چکا ہے تو اس نے جب پیسے ماف کر دیئے تو چیز اب اگر یہ خیار ہم اس کو دے دیں تو یہ واپس کرے گا جب واپس کرے گا تو عیوز کے ساتھ کرے گا یا بغیر عیوز کے بغیر عیوز کے اسے کے سامن دو وہ ماف کر چکا ہے تو بغیر عیوز کے بھی آپ نے پڑھا کہ اگر ایک ذمہ نے دوسرے ذمہ سے شراب خریدی خیار شرط کے ساتھ اور پھر وہ مشتری مسلمان ہو گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی شرعہ ہی باطل ہو گئی اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ اس کا خیار باطل ہوا اس لیے کہ ذابطہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے نہ تملک خمر جائز ہے تملک خمر اور خینزی جائز ہے اور نہ تملی کے خمروں نہ خود مالک بن سکتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں یا تو یہاں پر خیار شرط کو باطل کرنا پڑے گا یا شرعہ کو باطل کرنا پڑے گا اگر خیار شرط کو باطل کرتے ہیں تو ابھی تک یہ مالک بنا ہے نہیں تو جب فسخ کرنے کا حق بھی ختم کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا تو تملک مسلم ملازم آئے گا خمر اور اس مسلم کے لیے تو تملک خمر جائے نہیں لہذا وہ شرعہ کوئی باطل قرار دے دیتے ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مالک بن چکا ہے لہذا اب اس کا خیار کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اس لیے کہ اگر اس کے خیار باطل نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس چیز کو واپس کرنا پڑے گا اور جب چیز کو واپس کرے گا تو یہ تو مالک بن چکا ہے تو تملک خمر لازم آئے گا مسلمان کے لیے اور مسلمان کو تملک خمر کی اجازت نہیں ہے بھئی یہ تھے مسائل سمرہ خلاف بھئی پھر اس کے بعد یہ بھی پڑا تھا آپ نے مسئلہ بھئی کہ خیار شرط جس نے رکھا ہے وہ بے کی اجازت دے سکتا ہے اگرچہ دوسرے عقد کرنے والے کو پتہ ہی نہ ہو لاعلمی میں بھی اجازت دے سکتا ہے اس میں کسی کا ضرر نہیں لیکن اگر وہ فسخ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس میں دوسرے کا ضرر ہے لہذا کیا کرنا پڑے گا اس مدت کے اندر اس کو بتلانا ضروری اگر مدت کے اندر اس کو نہ بتلا سکا تو پھر بیتام ہو جائے گی بیتام ہو جائے گی تو مدت کے اندر بتا دیا تو بے فسخ ہو گئی اگر نہ بتایا تو بیتام ہو گئی اب نہیں فسخ کر سکتا اور یہ بھی بتلایا تھا بھائی صاحب کتاب نے آپ کو کہ خیار عیب اور خیار تعیین یہ وراست میں دیے جائیں گے لیکن خیار شرط اور خیار رویت یہ وراست کے طور پر نہیں منتقل ہوں گے بھائی اس لیے خیار عیب اور خیار تعیین بھائی خیار عیب اس لیے کہ مثلا بھائی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی عیب نکل آئے تو شریعت نے آپ کو کیا حق دیا ہے آپ کو عیب کا کسی کا پتہ چل گیا یہ تو اس نے عیب دار چیز مجھے دے دیا واپس کر سکتے واپس کر تو جیسے مشتری سلیم مبیع کا حق دار تھا اسی طرح اس کا وارث بھی کس چیز کا حق دار ہے سلیم مبیع اس لیے اس کو خیار عیب ملے گا اور خیار تعیین آپ نے کسی سے دو تین چیزیں خریدی بھائی دو کپڑے کے دو میں سے میں نے ایک خریدا ہے دس درہم کے بدلے جسے میں چاہوں گا اس کی کیا کر دوں گا تعیین کر دوں گا یہ خیار تعیین ہے بھائی یہ بھی بھائی وارث کی طرح منتقل ہوگا وارث کو یہ حق حاصل ہوگا بھائی تو یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دراصل یہاں خیار نہیں منتقل ہوا جیسے خیار عیب کے اندر وہ خیار نہیں منتقل ہوا تھا ہاں اس کو ہم نے خیار عیب کا حق دے دیا تھا یہاں پر بھی خیار تعیین کا کیا دے دیں گے حق دے دیں گے اس لیے دے دیں گے کہ اس کے اس نے دو چیزوں میں سے مثلا مورث نے ایک کی تعیین کرنی تھی لیکن تعیین وہ نہ کر سکا تو ایک اس میں سے مورث کی تھی اور ایک اس کی تھی بھائی کی ہے اب جب وارث جو ہے اس کے پاس چیز آئی تو اب بھی ایک بھائی کی ہے اور ایک وارث وارث ایک اس کی ہے مورث تو مر گیا اب تو ایک اس کی ہے وارث کی ہے تو دیکھو اختلاط آ رہا ہے اس کی ملک کے ساتھ غیر کی ملک کا اور اس کو اپنی ملک جدا کرنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ غیر کی ملک کو جدا کرے جبکہ خیار رویت جو ہے وہ اور خیار شرط جو ہیں یہ ورثہ کی طرح منتقل نہیں ہوں گے بھائی خیار شرط سمجھ میں آیا ہے مسئولان کیسے بھائی آپ کسی شخص نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی کہ مجھے اختیار ہے عاقت کو فسخ کرنے کا تین دن کے اندر اسی میں اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کے وارث کو بھی خیار شرط اس عاقت کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہو گا یا حاصل نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو نہیں ہے خیار رویت ایک آدمی نے بہر دیکھے کوئی چیز خریدی ہے تو شریعت نے اسے حق دیا ہے خیار رویت کا کہ دیکھ کر اگر پسند نہ آئے تو کیا کر سکتا ہے عاقت کو فسخ کر سکتا ہے تو اب ایک چیز بغیر دیکھے خریدی اور دیکھنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اب وارث کو خیار رویت حاصل ہے یا نہیں اس کو بھی خیار رویت حاصل نہیں ہے اس لیے یہ تو صرف ارادے کے نام ہیں اور ارادہ انتقال کو قبول نہیں کرتا ایک شخص کا ارادہ دوسرے کی طرح منتقل مورس کا ارادہ وارث کی طرح منتقل نہیں ہو سکتا وَإِنِشْتَرَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ فَأَيُّنْ اَجَازَ اَوْ نَقَضَ صَحَّ ذَلِكَ یَمَرَنَا اِنِشْتَرَ وَشَرْطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ فَأَيُّنْ اَجَازَ اَوْ نَقَضَ صَحَّ ذَلِكَ بھئی سورتِ مسئلہ پہلے سمجھ لو آپ نے اپنے ساتھی سے ایک کتاب خریدی تو آپ ہوئے مشتری اور آپ کا ساتھی کون ہوا بھائے لیکن آپ نے خیار خود نہیں رکھا بلکہ کہا بھئی خیار زید کو حاصل ہے ایک تیسرے شخص کو بھئی اس کو کیا حاصل ہے ایک اور ساتھی آپ کا اس کا نام زید ہے بھائی اس کو خیار حاصل ہے اگر اس نے اجازت دے دی تو بے ہوگئی اجازت نہ دی تو پھر وہ فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے یہ جائز ہے ملانا یہ کیا ہے جائز ہے جب دونوں آقد کرنے والے راضی ہو جانیس پر اب آپ کون ہیں مشتری اور آپ کا ایک ساتھی جس سے آپ نے چیز سری دی وہ کون ہیں بائے اور وہ زید کون ہے وہ تیسرا شخص ہے بھئی تو کیا آپ بھی بے کر کو فسخ کر سکتے ہیں اجازت دے سکتے ہیں اجازت نہیں دے سکتے ہیں یا وہ تیسرا ہی آپ دے گا کہتے ہیں نہیں بھئی آپ بھی کیا کر سکتے ہیں اجازت دے سکتے ہیں فسخ کر سکتے ہیں وہ بھی اجازت بھی دے سکتا ہے اور فسخ بھی کر سکتا ہے دونوں کر سکتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی جس نے بھی اجازت دے دی خیار ختم ہو جائے گا یا جس نے بھی دونوں میں سے فسخ کر دیا تو آقد کیا ہو جائے گا فسخ ہو جائے گا اور اگر ایک نے اجازت دی اور ایک نے فسخ کیا تو کہتے ہیں جس نے پہلے پہل کی اگر اجازت دینے والا پہلے تھا تو خیار ختم ہو چکا اور اگر فسخ کرنے والا پہلے تھا تو آفت کیا ہو چکا فسخ ہو چکا اگر دونوں نے اکٹھا کہا ایک اجازت دے رہا ہے دوسرا فسخ کر رہا ہے یا پتہ نہیں ہے کس نے اجازت پہلے دی ہے یا کس نے فسخ پہلے اجازت دینے والے نے پہل کی تو پھر کہتے ہیں اس صورت کے اندر فسخ اولا ہے کیا اولا ہے جب دونوں نے اکٹھا ایک نے اجازت دی دوسرے نے فسخ کیا اور یہ فیل دونوں نے اکٹھا کیا یا یہ پتہ ہی نہیں کس نے پہلے دیا کیا ہے دوسرے نے بعد میں قول کیا ہے تو پھر اجازت شمار کریں یا فسخ شمار کریں تو کیا کہتے ہیں فسخ شمار کریں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ فسخ قوی ہے اجازت ضعیف ہے فسخ قوی اس لیے کہ وہ بے جس کی اجازت دے دی گئی ہو وہ فسخ کو قبول کر لیا کرتی ہے لیکن جو بے ایک دہا فسخ ہو چکی ہو وہ کبھی اجازت کو قبول نہیں کرتی قبول نہیں کرتی مثلا بھئی آپ نے ایک شخص سے ایک چیز خرید دی بغیر کسی خیار شرط کے تو آپ نے اجازت دے دی بہت کی یا نہیں دے دی بھئی اجازت دے دی بہت تو ہو گئی کوئی خیار نہیں آپ کو لیکن ابھی مبیعہ پر قبضہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مبیعہ بائے کے پاس حلاق ہو گیا آپ کیا کہیں گے بھئی بہی فسخ ہو گئی بھئی جس پہ عقد واقع ہوا تھا وہ ہی کیا ہوا ابھی آپ کے پہنچانی واقع تو دیکھو یہ بیت ہی مجاز لیکن اس نے کس کو قبول کر لیا فسخ کو قبول کر لیا سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھئی ایک چیز آپ نے خریدی ہے عام بیعہ کی ہے کسی شخص سے ابھی اس چیز پر آپ نے قبضہ نہیں کیا تو وہ چیز کس کے پاس حلاق ہو گئی بھئی تو یہ بیعہ تو اجازت تھی اس میں تو کسی قسم کا آپ نے خیار رکھا ہی نہیں بھئی تو لیکن اب مبیعہ حلاق خود ان کی سورت میں کس کو قبول کر رہی ہے فسخ کو قبول کر رہی ہے تو بے مجاج فسخ کو قبول کر لیتی ہے لیکن بے جو فسخ ہو چکی ہے وہ اجازت کو پھر قبول نہیں کرتی بھئی سمجھ میں آئی معلوم ہوا فسخ قوی ہے اور اجازت ضعیف ہے تو دونوں اکٹھے ہوئے ہیں تو قوی کو ترجیح دی جائے گی تو لہذا کیا شمار کیا جائے گا فسخ شمار کیا جائے گا دیکھئے بھئی وَإِنِشْتَرَا اور اگر خریدا کسی نے وَشَرْطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ اور خیار کی شرط لگا دی وَشَرْطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ اور خیار شرط کس کے لیے تھا اس کے علاقے لیے فَأَيُّنْ عَجَازَ اَوْ نَقَضَات پس جس نے بھی ان دونوں میں سے اجازت دے دی یا توڑ دی آقد کو صح حزا لکا تو یہ کیا ہے صحیح ہے فَإِنْ عَجَازَ آَحَدُهُ مَا وَفَسَخَ الْآخَرُ اگر ایک نے اجازت دے دی اور دوسرے نے فسخ کر دیا فَالْأَوْوَلُ أَوْلَا تو اول کیا ہے اولا ہے وَلَوْوُ جِدَا مَان اور اگر دونوں قول اکٹھے پائے گئے بھئے اجازت اور فسخ والے فَالْفَسْخُ أَوْلَا تو فسخ کیا ہے کیوں اولا ہے کیوں کہ یہ قوی ہے قوی ہے قَالُوا فُقَحَ فَرْمَاتے ہیں بَيْلِ أَنَّا عِلَّةَ ذِكَرْ كَرْرَيْن بھئے خیار تو آپ نے تیسرے کو دیا ہے یہ آپ کو کیوں خیار حاصل ہے خیار تو آپ نے کس کے لئے رکھا تھا تیسرے کے لئے جب رکھا ہے تو آپ کو کیوں خیار حاصل ہے فُقَحَ فَرْمَاتے ہیں اس لئے کہ وہ جو تیسرا ہے وہ مشتری کا نائب ہے کس کا نائب ہے اس کو خیار کس نے دیا مشتری نے دیا ہے وہ مشتری کا نائب ہے تو جب نائب کو خیار حاصل ہے تو آپ کو بھی کیا حاصل ہونا چاہیے یہ خیار دینے والے کون آپ تو آپ کے لئے خیار اختیزائن ثابت ہوگا آپ کے لئے خیار کی ولایت ثابت ہوگی تو آپ کسی کو نائب بنا سکتے ہیں اگر آپ کے لئے خیار کی ولایت نہ ہوتی تو آپ کسی کو نائب بنا سکتے تھے نہیں نائب نہیں بنا سکتے تھے تو آپ کو خیار کی ولایت تھی تو اسی لئے آپ نے دوسرے کو کیا بنایا نائب بنایا تو جب نائب کو خیار حاصل ہے تو اختیزائن آپ کو بھی کیا حاصل ہو جائے گا آپ کو بھی خیار حاصل ہوگا کیونکہ آپ ہی نے تو اس کو نائب بنایا ہے وہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ دونوں کو کیوں خیار ہو کہتے ہیں لئے اس لئے کہ خیار شرط جو ہے غیر عاقد کو یعنی وہ تیسرا جو ہے اس کے لئے ثابت ہوتی ہے بطریق نیابتی کس طریقے پر نیابت کے طریقے پر کہ وہ آپ کا نائب ہے عن العاقدی عاقد کرنے والے سے آپ سے فیسبت لہوکت زان تو ثابت ہوگا خیار بھئی عاقد کرنے والے یعنی مشتری کے لئے اقتضاء ان کس طریقے پر اقتضاء ان اس کے لئے ثابت ہوگا بھئی جب وہ نائب بنا رہا ہے تو نائب تب ہی بنا سکتا ہے جب اس کو خود پہلے کیا حاصل ہو سیار کی ولایت حاصل ہو بھئی مسئلہ سمجھ میں آرہا بھئی اقول یہاں سے صاحبِ کتاب علامت صدر الشریعہ فقہہ کے قول کو ذکر کیا اب اس پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں بھئی فقہہ فقہہ تو کیا فرماتے ہیں بھئی نائب کو بھی حاصل ہے اور مشتری کو بھی خیار حاصل ہے نائب کو اس لئے کہ اسے نائب بنا دیا گیا اور مشتری کو اس لئے کہ اس نے اس کو نائب بنایا ہے تو جب نائب کو حاصل ہے تو اس کو بھی اقتضاء کیا ہے حاصل ہے کیوں اس کو ولایت ہوگی تو یہ نائب بنا سکے گا ورنہ نہیں بنا سکے گا علامہ صدر شریعہ فقہہ کے اس قول پر اپنا ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں بھئی اعتراض یہ کہتے ہیں بھئی یہ جو نائب کے لیے خیار ثابت ہوا اس میں مشتری کے ساتھ ساتھ بائے کی رضا مندی بھی ضروری تھی اگر بائے رضا مند نہیں ہوتا تو پھر اس تیسے شخص کے لیے خیار ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ عاقد کرنے والا ہے عاقد میں داخل ہے تو عاقد میں شامل ہی نہیں تھا تو اس کے لیے خیار کہاں سے ثابت ہو تو مشتری اگر اس کو نائب بنا رہا ہے تو بائے کی رضا مندی بھی ضروری ہے جب بائے کی رضا مندی بھی ضروری ہے تو معلوم ہوا وہ صرف مشتری کا نائب نہیں ہے بلکہ کس کا نائب ہے دونوں کا نائب ہے بلکہ دونوں کا نائب ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو جب دونوں کا نائب ہوا تو اس پر تو بائے راضی ہے بائے راضی ہے کہ اس کو کیا حاصل ہونا چاہیے خیار شرط اس کو حاصل ہوگا بائے اس پر راضی ہے لیکن اس کے خیار پر راضی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بائے مشتری کے خیار پر بھی راضی ہے بائے کیا ہے بھئی کہ نائب کو تو خیار حاصل ہے لیکن مشتری کو بھی کیا حاصل ہوگا خیار حاصل ہوگا اس لیے کہ وہ ہے نائب جب نائب کو ہے تو جو اصل ہے اس کو بھی کیا حاصل ہوگا خیار حاصل ہوگا علامہ صدر الشریعہ اس پر رد کر رہے ہیں فقہہ پر ایک اعتراض کر رہے ہیں اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے مشتری کو بھی خیار دیا مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے مشتری کو خیار صرف نائب کو ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں اس لیے کہ وہ نائب جو ہے صرف مشتری کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے دونوں کا ہے کس کا ہے دونوں کا ٹھیک ہے نائب تو مشتری کا ہے لیکن بائی کی رضا مندی بھی ضروری ہے یا نہیں اگر بائی نہیں رضا مند ہوتا کہ نہیں بھئی وہ تو تیسرا ہے اس کو میں نہیں دیتا تو پھر مشتری اس کو نائب بنا سکتا ہے مشتری اس کو نائب بھی نہیں بنا سکتا تو معلوم ہوا بائے کی رضا مندی بھی ضروری جیسے مشتری کی رضا مندی تھی اسی طرح بائے کی بھی رضا مندی تو معلوم ہوا وہ ایک کا نائب ہے یا دونوں کا نائب ہے دونوں کا نائب ہے تو معلوم ہوا اسے بائے نے بھی اپنا نائب بنایا ہے کیا بنایا ہے جب دونوں کا نائب ہے تو بائے کا بھی نائب ہوا یا نہیں ہوا تو بائے نے بھی اسے اپنا نائب بنایا ہے معلوم ہوا بائے بھی اس کے خیار پر راضی ہے تو بائے اگر اس کے خیار پر راضی ہو تو اس کے ساتھ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بائے مشتری کے خیار پر بھی اس کے خیار پر ہو سکتا ہے راضی ہو اس کے خیار پر راضی نہ ہو لہذا اس کو خیار نہیں ہونا چاہیے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اقول بے علامہ صدر شریعہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ایز اشترہ جب خریدہ کسی نے علا انالغیر بالخیاری اس شرط پر کہ غیر کو خیار ہے لا يثبت الخیار الا برزا الامتعاق دینی تو خیار ثابت نہیں ہوگا اس تیسرے کے لئے مگر دونوں عقد کرنے والوں کی رضا مندی سے فیقون النائبا عن المتعاق دینی تو وہ دونوں عقد کرنے والوں سے نائب ہوگا سم رضل بائع بخیار الغیری سم رضل بائع بخیار الغیری بخیار الغیری یہ مصدر ہے مالا نا مصدر سمجھ میں آیا رضیہ یارضا رضن و رضاء تو رضان بھی مصدر آتا ہے رضاء بھی تو اسی طرح فیل نہ پڑیں بھئی فیل نہ پڑیں سم رضل بائع بخیار الغیری لا یقتزی رضا ہو بخیار المشتری پھر بائع کا راضی ہو جانا بخیار الغیری بائع کا غیر کے خیار پر لازم ہونا لا یقتزی یہ اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا کس بات کا؟ رضا ہو کہ وہ کیا ہے؟ وہ راضی ہے بخیار المشتری کس پر؟ مشتری کے خیار لہذا مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے اعتراض سمجھ میں آیا وہ کہاں نے تو کہا تھا دونوں کو اس کو نیابتاً اور اس کو اقتزائاً علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں نہیں یہ ایک کا نائب نہیں ہے بلکہ دونوں کا اس لئے کہ بائع کی رضا مندی بھی ضروری ہے تو معلومت دونوں کا نائب ہے جب دونوں کا نائب ہے تو بائع اس کی نیابت پر تو راضی ہے اس کے خیار پر تو راضی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس کے خیار پر بھی لہذا اس کے خیار حاصل نہیں ہونا چاہیے بعض پھر علامہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نائب اس کو بنا کون رہا ہے؟ مشتری بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے؟ مشتری بنا رہا ہے تو یہ نائب مشتری ہی کا ہے البتہ بائع کی رضا مندی ضروری تھی تو اس کا نائب نہیں بنا صرف بائع کی رضا مندی ضروری تھی کیوں؟ تاکہ وہ تیسرا تصرف کر سکے وہ تو عقد میں شامل ہی نہیں تھا تو بائع اگر راضی نہ ہو تو وہ تصرف کر سکتا ہے نہیں تو بائع کی رضا مندی صرف اس لیے ضروری تھی تاکہ یہ تصرف کر سکے تو نائب یہ صرف کس کا ہے؟ مشتری کا ہے سمجھنا ہے؟ تو بائع کی رضا مندی صرف اس لیے ضروری تھی تاکہ وہ تصرف کر سکے اجازت دے سکے یا فسخ کر سکے اجازت یا فصف دینا تب ہی اس کے تصارف جائز ہوگا جب کون راضی ہو اس پر بائے تو بائے کی رضا مندی اس لئے ضروری تھی تو نائب تو صرف یہ کس کا ہے مشتری کا اور جب مشتری کا نائب ہے تو جب اس کے لئے نیابتاً ثابت ہویا خیار تو مشتری کے لئے بھی لازمی طور پر کہنا پڑے گا کہ اختیزان اس کے لئے بھی خیار ثابت ہے وَبَيْعُ عَبْدَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا صَحَّئِن فَصْفَلَ سَمَنَكُلِّن وَعَيَّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَفَسَدَ فِي الْأَوْجُهِ الْبَاقِيَتِ بھئے یہ مسئلہ یہاں چار صورتیں بنیں گی لیکن پہلے ایک ثابتہ سمجھ لو ثابتہ اہم بھئے دیکھئے بھئے آپ مجھے بتائیے امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی شخص خیار شرط کے ساتھ کسی چیز کو خریدتا ہے چاہے خیار بائے کا ہو چاہے خیار مشتری کا ہو تو کیا مشتری اس چیز کا مالک بنتا ہے مشتری اس چیز کا مالک نہیں بنتا تو بے کا حکم کیا ہے بے کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تو بے تو پائی جا رہی ہے لیکن ملکیت نہیں پائی جا رہی ہے صورت سمجھ میں آئی بھائی تو یاد رکھو جو چیز خیار شرط کے ساتھ بیچی جائے جو چیز خیار شرط کے ساتھ بیچی جائے وہ حکم یعنی ملکیت کے اعتبار سے غیر مبیعہ شمار ہوتی ہے جو چیز خیار شرط کے ساتھ بیچی جائے وہ حکم یعنی ملکیت کے اعتبار سے غیر مبیعہ شمار ہوتی ہے بھائی بلند آواز سے کہا کرو زافتہ لکھ لیا بھائی زافتہ کیا ہوا کہ جو چیز کس شرط کے ساتھ بیچی جائے یار کس شرط کے ساتھ بیچی جائے اس نے چونکہ ملکیت نہیں آتی تو ملکیت اور وہ حکم ہے تو حکم کے اعتبار سے وہ کیا ہے غیر مبیعہ مبیعہ ہوتا تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا خوران ملکیت آنی چاہیے ملکیت نہیں آرہی تو عقد کے اعتبار سے تو یہ مبیعہ ہے لیکن ملکیت کے اعتبار سے یہ مبیعہ نہیں ہے بھائی نہیں یہ زافتہ یاد رکھنا بھائی آپ دیکھئے بھائی ایک شخص دوسرے کو ایک ہی ایجاب کے ساتھ دو یا زیادہ چیزیں بیچتا ہے کس کے ساتھ ایک ہی ایجاب میں جمع کر رہا ہے مثلا بھائی آپ کے ساتھ ہی نے آپ کو دو کتابیں بیچیں یہ کہہ کر کہ یہ دو کتابیں آپ نے خواہش ظاہر کی مثلا بھائی یہ دو کتابیں آپ سے میں خریدنا چاہتا ہوں اس نے کہا یہ دو کتابیں میں نے آپ کو بیچیں اس شرط پر کہ ان میں سے ایک میں مجھے خیار حاصل ہے کتنے کے بدلے میں سو روپے کے بدلے میں کتنے کے بدلے میں آپ کے ساتھی نے کیا کہا میں نے آپ کو یہ دو کتابیں بیچی سو روپے کے بدلے میں اس شرط پر کہ ان میں سے ایک میں مجھے خیار حاصل ہے معلوم وہ ایک کی اندر میں بیک و فسخ کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں بیک و فسخ کا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ مجھے بتائیے کیا اس نے وہ کتاب متعین کی جس کے اندر اس نے خیار رکھا ہے اس نے وہ متعین بھئی دیکھو یہ دو کتابیں ہیں بھئی اس نے یہ دو آپ کو بیچی ہیں اور اس نے کہا ان دو میں سے مجھے ایک میں خیار ہے لیکن اس نے تائین نہیں کی اگر وہ یہ کہتا کہ اس کتاب میں مجھے خیار ہے تو جس میں خیار ہو وہ شمار ہوتا ہے غیر مبیعہ معلوم ہوا مبیعہ یہ ہے معلوم ہوا مبیعہ یہ ہے تو اگر ایک میں وہ تائین کر دیتا کہ اس کے اندر مجھے خیار ہے تو جس میں خیار ہو وہ غیر مبیعہ شمار ہوتا ہے تو دوسرا کیا بن جاتا مبیعہ لیکن اس نے کوئی تائین کی تو کوئی مبیعہ معلوم ہوا یا مجھول ہوا مجھول ہوا بھئی اور نیز اس نے کہا دونوں کتابیں سو میں بیچی کیا ہر ایک کے الگ الگ پیسے بیان کیے نہیں تو مبیعہ بھی مجھول اور اس مبیعے کے سمن بھی مجھول کہ یہ کتنے کی ہے وہ کتنے کی ہے کوئی پتا تو یہ عقد فاسد ہوا کیونکہ مبیعہ بھی مجھول اور سمن بھی مجھول سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں کل چار سورتیں بنتی ہیں مبیعہ اور سمن کے اعتبار سے پہلی سورت کیا ہوگی یوں کہو کہ دونوں کے سمن الگ الگ بیان کرے گا یا الگ بیان نہیں کرے گا اور مبیعہ کو محل خیار کو متعین کرے گا یا متعین نہیں کرے گا تو دو چیزیں ہیں دونوں کے سمن الگ الگ بیان کرے گا یا نہیں کرے گا محل خیار کو متعین کرے گا یا متعین تو ان دونوں کے اعتبار سے چار صورتیں ہوئیں پہلے صورت یہ جو ابھی بیان ہوئی نہ تو محل خیار اس نے متعین کیا اور نہ دونوں کے سمن الگ الگ اس نے تو مجموعہ کتاب کی دو کتابوں کی کتنے بتائے سو روپے اور کس کتاب میں خیار ہے اس نے کوئی متعین کیا نہیں بھئی تو مبیعہ بھی مجھول اور سمن بھی مجھول دوسری صورت یہ کہ محل خیار بھی متعین کر دے اور ہر ایک کی الگ الگ سمن بھی بتلا دے مثلا کیسے میں نے کہا میں نے آپ کو یہ دو کتابیں بیچی یہ والی کتاب پچاس روپے کی اور دوسری بھی پچاس روپے کی اس شرط پر جو پہلی کتاب ہے اس کے اندر مجھے کیا ہے سیار حاصل ہے تو دیکھا اس نے محل خیار بھی متعین کر دیا اور ہر ایک کی الگ الگ سمن بھی تو جب اس کے اندر خیار رکھا پہلی کتاب کی اندر تو یہ دوسری کیا بن گئی یہ مبیعہ بن گئی تو مبیعہ معلوم ہے مجھول ہے معلوم ہے مبیعہ معلوم ہوا اور پھر اس مبیعہ کے سمن معلوم ہے یا مجھول ہے معلوم ہے تو مبیعہ بھی معلوم سمن بھی معلوم لہٰذا یہ سورت درست ہے یہ سورت اگلی دونوں سورتیں بھی فاسد ہیں مولانا پہلی سورت بھی فاسد تھی اگلی آخری دو بھی فاسد ہیں ایک سورت کیا ہوئی صحیح جس کے اندر مبیعہ بھی معلوم اور سمن بھی اگلی دو سورتوں میں ایک ایک کو لیا اور دوسرے کو نہ لاؤ مثلا پہلی سورت میں کیا کہو محل خیار تو متعین ہیں لیکن ہر ایک کے سمن متعین معلوم نہیں تیسی سورت محل خیار تو متعین نہیں ہے لیکن ہر ایک کے الگ سمن متعین ہے معلوم ہے ذکر کر دیتا ہے سورت سمجھ میں آئی مثلا کیا سورت بنائی بائے نے ایک چیز بیچی میں نے آپ کو یہ دو کتابیں بیچیں اس شرط پر کس کو ہم نے متعین کرنا ہے محل خیار کو اور ہر ایک کے سمن الگ الگ نہیں ذکر کرنے میں نے آپ کو کہا یہ دو کتابیں میں نے آپ کو بیچیں کتنے کے بدلے مجموعہ سور روپے کے بدلے جبکہ اس پہلی کتاب میں یہ والی کتاب کے اندر مجھے عقد کو فصف کرنے کا خیار ہے تو اب ہر ایک کے سمن تو الگ بیان نہیں کی گئے لیکن محل خیار کیا کر دیا جب اس کتاب پہلی میں میں نے خیار رکھا تو معلوم ہوا دوسری کیا بن گئی مبیعہ بن گئی تو مبیعہ معلوم ہوا یا مجھول مبیعہ معلوم ہوا اور سمن بھئی سمن مجھول سمن تو میں نے مجموعہ ذکر کی ہیں ہر ایک کے الگ الگ لہذا یہ بے بھی فاسد اس لئے کیونکہ ذابطہ وہ یہ ذابطہ آپ پڑ چکے ہیں پہلے بھئی بے کے اندر سمن مجھول ہو یا مبیعہ مجھول ہو تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد ہو جائے کر چوتھی سورت بھئی محل خیار متعین نہیں کرتا ہر ایک کے الگ الگ قیمت بتلا دیتا ہے مثلا میں نے آپ کو یہ دو کتابیں بیچی بھئی میں نے کہا یہ دو کتابیں میں نے آپ کو بیچی یہ پہلی کتاب پچاس روپے کی یہ دوسری کتاب بھی پچاس روپے کی اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں مجھے خیار ہے تو میں نے محل خیار تمتعین کیا نہیں تو محل خیار تو سمن تو معلوم ہے لیکن مبیعہ کیا ہے مجھول ہے لہذا یہ سورت بھی کیا ہوئی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آگیا دیکھئے تو اس سمجھ میں آیا یہ ایک ہی عجاب میں ذکر کر رہا ہے سب کو وَبَيْعُ عَبْدَيْنِ اور بیچنا دو غلاموں کو بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا دونوں میں سے کسی ایک میں خیار کے ساتھ بھئی صحہ یہ صحیح ہے کب اِن فَسْفَلَ سَمَنَ قُلْ لِن اگر جدہ جدہ کر دیئے ہر ایک کے سمن کو وَعَيَّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ اور محل خیار کو بھی متعین کر دیا ایک صورت میں بیت صحیح وَفَسَدَ فِي الْأَوْ جُهِ الْبَاقِيَتِ اور فاسد ہو جائے گی باقی صورتوں کے اندر وہ کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں وہ یہ ہے مولانا خود بیان کریں وَحِيَ مَا اِذَا لَمْ جُفَسِلِ سَمَانَا جس وقت کہ وہ سمن کو وَلَمْ يُعَيِّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ اور محل خیار کو بھی متعین نہ کریں تو سمن بھی مجہول اور مبعہ بھی مجہول وَفَسَدَ فَلَسْسَمَانَا وَلَمْ يُعَيِّنَ تیسری صورت سمن تو ہر ایک کے الگ بیان کر دیتا ہے تو سمن تو معلوم ہو گئے لیکن لَمْ يُعَيِّنَ محل خیار متعین تو مبعہ مجہول ہوا اور عینہ یا چوتھی صورت کے متعین تو کر دیتا ہے محل خیار کو وَلَمْ يُفَسِل لیکن سمن کو الگ الگ بیان نہیں کرتا تو یہ تینوں صورتیں فاسد ہوئیں بھئی کیوں لِجَحَالَتِ السَّمَنِ وَالْمَبِعِ سمن اور مبیع دونوں کی جہالت کی وجہ سے بھئی اور جہالتِ احدِہِم معایت دونوں میں سے کسی ایک کی ان تین صورتوں میں سے پہلی صورت جس میں سمن بھی الگ الگ بیان نہیں کیے اور محل خیار بھی متعین نہیں کیا تو سمن بھی مجھول مبیع بھی مجھول دوسری صورت میں سمن تو الگ الگ ذکر کر دیئے لیکن محل خیار متعین نہیں کیا تو پھر اس صورت میں مبعہ مجھول لیکن اگر وہاں خیار تو متعین کرتا ہے لیکن ہر ایک کے سمن الگ بیان نہیں کرتا تو اس صورت میں سمن مجھول ہو جائیں گے بَقِيَ أَنَّ فِي صُورَةِ الْجَوَازِ یہاں سے پہلے یہ سمجھ لو بھئی اگر عقد میں مبعہ کے ساتھ غیر مبعہ کے قبول کرنے کی شرط لگائی جائے تو عقد فاسد ہو جاتا ہے یہ ساری بات شہرہ میں بھی آجے گی یہیں پر کتاب میں کیا میں ذکر کر رہا ہوں بھئی اگر بیع میں غیر مبعہ کو مبعہ کو یوں کہیں اگر بیع میں مبعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبعہ کو قبول کرنے کی بھی شرط لگائی گئی تو عقد کیا ہو جائے گا سمجھ میں آئے ہوئے کیا بات ہوئی عقد کے اندر مبعہ کو قبول کرنے کے لیے کس کی شرط لگا دی غیر مبعہ کو قبول کرنے کی توقع فاسد مثلاً ایک آدمی یا اس نے دوسرے آدمی کو ایک غلام اور ایک آزاد آدمی بیچ دیا کہ یہ کہہ کر کہ یہ دونوں غلام ہیں بھئی ایک غلام تھا اور دوسرا کیا تھا آزاد تھا اس نے بیچا بھئی کہ یہ دونوں غلام ہیں میں آپ کو بیچتا ہوں ایک لاکھ روپے میں تو عقد کیا قرار دیں گے آپ فاسد اس لیے کہ غلام تو مبعہ ہے لیکن آزاد آدمی مبعہ ہے نہیں تو غلام کو تو بیچ سکتا ہے یہ تو مبعہ ہے اور آزاد آدمی مبعہ نہیں لیکن ایجاب میں دونوں کو اکٹھا کر دیا جب ایجاب میں اکٹھا کر دیا تو آپ نے ذابطہ پڑا ہے کتاب کے شروع میں آپ نے پڑا تھا کہ جب ایجاب ہو جائے تو دوسرے کو مشتری کیا کرے گا بھئی جے ایجاب ایجاب ہو جائے تو دوسرے کو ساری چیز کو قبول کرنا پڑے گا یہ نہیں کر سکتا بات کو قبول کرے اور بات کو قبول ورنہ تو تفریق سفقہ لازم آئے گا زابطہ یاد آیا کہ نہیں بھئی تو یہاں پر بھی ساری چیز کو اس کو قبول کرنا پڑے گا اور ساری چیز کو قبول کر رہا ہے تو ایک تو مبعہ ہے دوسرا کیا ہے غیر مبعہ تو مبعہ کو قبول کرنے کیلئے بویا کے غیر مبعہ کی شرط لگا دی گئی اگر اچھے لفظوں میں ذکر نہیں ہے لیکن عجاب میں تو ذکر ہے تو یہ گویا ہے اسی طرح کہ مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو شرط لگائی جاری اور اس صورت میں آقت کیا ہو جائے کرتا ہے فاسد ہو جاتا ہے تو لہٰذا ایک صورت جائز تھی باقی صورتیں تو فاسد تھی باقی صورتیں لیکن ایک صورت جو جائز تھی مولانا اس کے اندر آپ نے میں نے آپ کو دو کتابیں بیشی ہیں یا نہیں بیشی ہیں بھئی ایک ہی جاب کے ساتھ یا الگ الگ ہی جاب کے ساتھ ایک ہی جاب کے ساتھ اور ان میں سے ایک میں خیار ہے دوسرے میں خیار اور جس میں خیار نہیں وہ تو مبیعہ ہے اور جس میں خیار ہے وہ تو مبیعہ تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے کس چیز کی شرط لگا دی میں نے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی صورت سمجھ میں آئی تو لہٰذا عقد کو کیا کہنا چاہیے فاسد لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ صورت جس میں ہر ایک سمن بھی الگ بیان کر دے محل خیار بھی کیا کر دے متعین کر دے تو بے کیا ہو جائے گی صحیح اگرچہ یہاں پر بھی وہ شرط موجود ہے کہ مبیع کو قبول کرنے کے لئے غیر مبیع کو قبول کرنا ضروری ہے تو جواب اس کا علامت صدر الشریعہ آپ کو دیں گے کہیں گے بھئی کہ یہ جو دوسرا ہے من کل الوجہ غیر مبیع نہیں من کل الوجہ غیر مبیع بھئی دیکھو میں نے آپ کو یہ کتاب دو کتابیں بیچیں اس کتابیں میں نے خیار رکھا پہلی میں تو یہ من کل الوجہ غیر مبیع نہیں ہے من وجہ مبیع ہے من وجہ غیر مبیع بھئی وہ جو مثال میں ذکر کی غلام اور آزاد آدمی کی آزاد آدمی تو من کل الوجہ غیر مبیع ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی لیکن یہ جو غلام جو کتاب میں بیچ رہا ہوں یہ محل بیعہ ہے یا نہیں بھئی تو یہ من وجہ مبیعہ ہے مبیعہ ہے بئی اعتبار کہ ایجاب میں نے اس کا بھی کیا ہے دونوں کا کیا یا نہیں کیا ایجاب میں نے اس کا بھی کیا ہے اور غیر مبیعہ ہے بئی اعتبار کہ اس میں خیار ہے اس میں کیا ہے خیار ہے تو خیار جس میں ہو وہ مبیعہ ہوتا ہے یا غیر مبیعہ غیر مبیعہ لیکن تو خیار کے اعتبار سے یہ غیر مبیعہ ہوا اور ایجاب کے اندر آنے کے اعتبار سے یہ کیا ہوا مبیعہ تو اس میں دو جہتیں آ گئیں تو دو جہتیں آ گئیں تو پہلی صورت کے اندر ہم نے اس کے مبیعہ ہونے کی جہت کا اعتبار کیا اور باقی صورتوں کے اندر ہم نے اس کے غیر مبیعہ ہونے کا جب پہلی صورت نے مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا تو مبیعے کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعے کے قبول کرنے کی شرط نہ ہوئی کیونکہ اب تو دونوں کیا بن گئے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اب تو دونوں کیا بن گئے مبیعہ بن گئے دونوں مبیعہ بن گئے اور وہ سورتیں جن کے اندر سمان اور مبیعہ مجھول تھے یا دونوں میں سے کوئی ایک مجھول تھا اس سورت کے اندر اس سورت کے اندر اس سورت کے اندر ہم نے اس کے غیر مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا سمجھ میں آیا بھئی تو جس چیز میں خیار تھا وہ خیار کے اعتبار سے غیر مبیعہ اور ایجاب میں شامل ہونے کے اعتبار سے مبیعہ تو اس میں دونوں سورتیں آ گئیں تو ہم نے وہ جو سورت جس کے اندر مبیعہ میں بھی جہالت نہیں اور سمن میں بھی جہالت نہیں ہم نے کس چیز کا اعتبار کیا اس کے مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا تاکہ کہیں بے فاسد نہ ہو جائے اور باقی دو تین سورتوں کے اندر سمن یا مبیعہ یا دونوں مجھول تھے تو وہاں پر ہم نے اس کے غیر مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا تو غیر مبیعہ قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی تو عاقد کیا ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی دیکھئے بھئی اب کتاب کے اندر بڑے واضح لفظوں میں یہی بات آ جائے گی باقی یہ بات کہ انہ فی سورت الجوازی کہ جواز والی سورت میں وَإِلَّمْ يُجَدِ الْجَحَالَتُ اگرچہ جہالت تو نہیں پائی گئی لیکن قبول ما لیسا بی مبیعن لیکن قبول کرنا اس چیز کو جو کہ مبیعہ نہیں ہے جو علا شرطا اس کو کیا بنا دیا گیا شرط بنا دیا گیا لقبول ما ہوا مبیعن اس چیز کو قبول کرنے کے لئے جو کہ مبیعہ ہے فَيَمْ بَغِيْ أَنْ يَفْصُدَ بِشْرْطِ الْفَاسِدِ عِنْدَهُ تو مناسب یہ ہے کہ شرط کی وجہ سے فاسد ہو جانا چاہیے عقد کو امام صاحب کے نزدیک بھئی وَلْجَوَابُ جَوَابِيَ کہ انَّ الْمَبِعَ بِشْرْطِ الْخِيَارِ دَاخِلُن فِي الْعِجَابِ کہ وہ مبیعہ جو بیچا گیا ہے خیار شرط کے ساتھ بھئی وہ داخل ہے ایجاب کے اندر لَلْحُکْمِ لیکن حکم میں داخل ملک اس میں نہیں آرہی فَلَا يَسْدُقُ عَلَيْهِ اَنَّهُ لَيْسَ بِمَبِعٍ مِنْ كُلِّ وَجْحٍ لہذا اس پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ وہ مِنْ كُلِّ الْوَجْحَ مَبِعَ نہیں ہے بلہ وہ مبیع من وجہ بلکہ من وجہ وہ کیا ہے مبیع اور من وجہ وہ غیر مبیع فَاَتَبَارَنَ الْوَجْحَيْنِ تو ہم نے بھی اعتبار کیا دونوں وجہوں کا فَفِي صُورَةِ الْجَحَالَتِ جَحَالَتْ والی صُورَتْ میں اعتبارنا ہم نے اعتبار کیا اَنَّهُ لَيْسَ بِمَبِعٍ بَيْقِئِ مَبِعَ نہیں تو جب یہ مبیع نہیں ہے تو مبیع کو قبول کرنے کے لئے غیر مبیع کی غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط آگئی اور اس صورت میں عقد کیا ہو جائے فَاسِدُ حَتَّى يَفْسُدَ الْعَقْدُ تاکہ عقد فاسِد ہو جائے وَفِي صُورَةِ اَنْ يَقُونَ اور اس صورت میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک معلوم تھا اعتبارنا اَنَّهُ مَبِعُونَ ہم نے اس بات کے اعتبار کیا کہ یہ مبیع ہے حَتَّى لَيَفْسُدَ الْعَقْدُ تاکہ عقد فاسِد نہ ہو جائے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا سب کو بھئے چلیے بس مولانا اللہ عالم بحقیقت السلام سب کو بھئے